بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ 9.60 جمعیرات نہیں کہلاتی 9.60 جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد желمیرات آئے گی وہ 9.60 جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9.60 جمعیرات آتی ہے تو وہ جو 9.60 جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے желمیرات آتی ہیں وہ 9.60 جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی اوبال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ سیتون کا تیلہ پہ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل کتا نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے ادھ逆 کرتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کمز کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تاسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال وائب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس پر بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر حسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو جو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باندھ چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لباکہ آپ کی تمام پریشانی دکھتے پیفوں کو ختم کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنی جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے سب سے پہلے عمل کی عزائمت بہت ہی بلند اور وقار عمل ہے یقین مانے کہ ان عملیات کو پانے کے لیے بزرگان دین نے بہت میند کی ان عملیات کو حاصل کرنے کے لیے میرے والد صاحب نے کم آدھا آدھا گھنٹا پولا پورا پورا دین بھی اگر پانی میں کھڑا ہونا پڑا ہے تو پانی میں کھڑے ہو کر عمل کیا ہے عمل کی عزائمت شروع رہتی ہوں کل ہو اللہ اہد یا جبرائل حاضرات کو کر حاضر اللہ سمد یا مکائل حاضرات کو کر حاضر لم یلد ولم یولد یا اسرفیل حاضرات کو کر حاضر لم یقو واہو کفو اہد یا اسرائیل حاضرات کو کر حاضر بہت کے یا خبیر یا خبیر یا خبیر ارو جمع نوچندی جمعیرات کو اپنے عمل جروہ کرنا ہے اور غسل کر کے باوضو ہو کر چائے نماز پر مشیق کی طرف مو کر کے آپ بیٹھ چھائیں اور اگربتی کا جو اب خورا ہے یعنی اگربتی کو سلگا لیں نتجہ جتنی بھی آیات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے پرخیز جلالی جمالی کے ساتھ تیل سو تیرہ مرتبہ روزانہ اکیس یوم تک پڑنا ہے اول آخر آپ کیارہ گیارہ مرتبہ دو دے اپراہیمی بھی پڑھیں گے اس کے بعد جب بھی آپ کو مقلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے مغرب سے پہلے جب بھی مقلین کی ضرورت پیش آئے آپ نے مغرب سے پہلے سلگانے ہے حسل کرنا ہے اتر لگانا ہے خوشونوں کا استعمال کرنا ہے اور جادوی سیاہی کو آپ نے اپنے انگھوٹے پر یا پھر اپنے ہاتھ کی عدیلی پر لگا کر اس میں تھوڑا سا اتر لگا لیجئے گا تاکہ روشنی گیدا ہو جائے اور جو میں نے آپ کو کلمیں بتائے ہیں عمل کے وہ اٹھائیس ملت پر کر دم کریں تو خورم مقلین کی حاضری کا نزول ہو جائے گا اس دائرے کے مقلین حاضر ہو کر آپ سے بات کریں گے اور ہر مقصد کا تسلی بخش جوا ملے گا اس عمل کو غیر ذکہ ازمانی کے لیے آپ بچے کے اوپر بلکل اسی طرح آپ نہ لا کر خوش ہو لگا کر ہتھیلی پر حاضراتی جادوی صحیح لگا کر تو بچے کے وست سے ایک دن میں ہی جو ہے آپ حاضرات پہنچ سکتے ہیں اگر بچے کے اوپر حاضرات کا نظور ہو جائے تو آپ روزانہ دو سو مرتبہ بچے کے حاضرات کروائیں گے تو دوستو مرتبہ موقع حاضر ہوا کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا شرائط آپ کے ساتھ پیش کہ دیئے گے شرائط اور حاضر خیال رکھے گا اجازت دیں میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں کمرس کریں تاکہ آپ کو ہائی بات کا جواب دیا جا سکے اسی کے دن اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ